آج کی مجلس سوگواران سید شہدہ سے سوال کر رہی ہے کہ ازاداری کے قیمتی سرمایے کو اپنے نئے نسل تک منتقل کرنے کے لیے کوئی آپ نے قدم بھوٹھایا یا نہیں ان حالات میں جہاں یزیدیت مختلف لبادے اور کر حسینیت کے اوپر حملہ آور ہو رہی ہے حسینی ان حالات میں دشمن شناس بن کر ازاداری کا محافظ بھی بنا ہے یا نہیں آیا آپ کو کیا گرانٹی ہے کہ جس انداز سے آپ ازادار ہیں آپ کے بچے بھی فیوچر میں ایسے ہی ازادار بنیں گے آپ کی میڈیا نے یزیدیت کے کردار ادا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی آیا حسینی نے بھی حسینی کردار ادا کرنے میں کوئی رول ادا کیا یا نہیں یہ یا حسین کی صدائیں ہمیں منظم کر سکیں یا نہیں یہ سوال ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانکے دیکھے کیونکہ آپ دیکھیں کہ میرے مولا کا ایک منشور رہا ہے آپ وہ جانتے ہیں تاکہ میں اپنے بحث کے دوسرے سے میں وارد ہو جاؤں کہ ایک عرابی میرے مولا سید شہدہ کی حضور میں آیا اور فرمایا حسین جان مجھے کچھ دو میں آپ سے مانگنے کے لیے آیا ہوں بھیکاری بن کے آیا ہوں میرے مولا نے فرمایا میں آپ سے کچھ سوالات کروں گا جب آپ میرے سوالوں کے جواب دیں گے پھر حسین آپ کو کچھ دے گا میرے مولا نے مفصل سیرت کے کتابوں میں یہ پورا مقالمہ لکھا ہوا ہے میں صرف شاہد مثال کی طور پر ارز کروں کہ میرے مولا نے سوالات کیے اس نے اپنی حیثیت کے مطابق جواب دیئے جواب دینے کے بعد میں میرے مولا نے کچھ اس کو دیا سائل نے سوال کیا حسین جان آپ ایسے بھی دے سکتے تھے یہ آپ نے اتنا میرا وقت لیا اور میرے سے سوال پوچھے تو حسین نے حسینی منشور کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا اتا قدرِ معرفتِ ہم اتنا دیتے ہیں جتنی معرفت آپ کے پاس ہوتی ہے آیا ان حالات میں جن حالات میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں جس حالات میں ہم یا حسین کی صدایں بلند کر رہے ہیں ان صداوں کا میرے کردار کے اوپر کوئی اثر ہوا دو ماہ آٹھ ماہ سو گوار بنا آیا ان یا حسین کی صداوں نے میری بچی کو پردادار بنایا یا نہیں میرے گھر میں ازاداری کے اثرات کیا مرتب ہوئے آیا اتنے عرصے بقول میرے خیرات لینے کے بعد آیا میں یہ گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ میرا بچہ اور میری بچی صفیرِ حسین بنی ہے یہ مجالس اپنے دامن میں پیغام لے کے آتے ہیں یہ پہلا مقدمہ تھا جس حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ سوچنا آگ کو پڑے گا کہ آپ نے اس بارگاہ سے کیا لیا آیا یہ ازاداری صرف رسم کی طور ادا کرتے رہے یا ازاداری آپ کے پاس عبادت تھی رسم اور عبادت میں بڑا فرق ہے عبادت انسان کو میراج کی طرف لے جاتی تھی آیا اتنی شبہائے بیداریوں میں شرکت کرنے کے بوجود ان شبہ بیداریوں نے ان شبہ ازاں نے آپ کے کردار کو حسین کے قریب کتنا کیا گیا آیا آپ زبانی حسینی بنے یا آپ کا کردار بھی حسینی بنا آیا آپ کے بچے کس حد تک حسینی بنے آپ کی بچیاں کس قدر زینبی بنی یہ ازاداروں سے سوال ہے کہ ازاداریوں میں شرکت کرنے کے بعد اس ازاداری کے ہمارے وجود کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوئے یا نہیں یہ سوچنے کا مقام ہے یہ ازاداریاں اپنے دامن میں پیغام لے کے آتی ہیں اس لیے کسی نے فرمایا تھا نہیں کہ یہ واقعے کربلا ایک تاریخی ثانیہ نہیں ہے کربلا آئی لے زندگی زندگی بسر کرنے کا اصول کربلا اپنے دامن میں لے کے آئی ہے آیا وہ لوگ جنہوں نے کبھی ازاداری کو ٹچ تک نہیں کیا اور جو ہمیشہ ازادار ہے اس کے اور اس کے کردار میں فرق بھی ہے یا نہیں یہ مجالس ہے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ازاداری میں میری قوم کے ہر فرد کے اوپر اثر چھوڑا ہوگا اور انشاءاللہ یہ اثرات آنے والے اشرے تک باقی رہیں گے دوسرا ایسا آج جیسے الودائی مجلس بھی ہے اور شبہ شہادت امام اسکری علیہ السلام اپنے دوسرے بحث میں مارد ہو جاؤں کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اسکری ٹرست کی طرف سے امام اسکری کے اوپر کم سے کم ایک خمسہ ہونا چاہیے تھا اور خطیب بھی ایسا انتخاب کرے ٹرست جو پانچ دن امام اسکری کی زندگی کے مختلف پہلوں کو بیان کریں زاہر علیہ السلام زاہر علیہ السلام امامت کی تاریخ کا اگر متعلیہ کرو ایک سلوات پہنے باواز بلند دعواز زاہر علیہ السلام کہ یہ تین معصوم امام جواد امام حادی اور امام اسکری یہ تین معصوم سیرت ایمہ کے متعلق کرنے کے بعد میں پتا چلتا ہے کہ مشکل ترین حالات ان کے زندگی کے رہے اور جتنے مسائب و اعلام ان ہستیوں نے برداشت کیے دو طرح دشمنوں کی طرف سے اور اپنوں کے درمیان میں بھی مظلوم ترین یہ ایمہ ہیں جن کا ذکر تک نہیں ہوتا یہ کتنا علمیہ ہے کہ شبہ شہادت امام عسکری ہو اور چہنے والوں کو ان کے وقت کا امام یتیم ہو رہا ہو اور رئیت اپنے امام کو تسلیت نہ پیش کر سکے یہ بڑا علمیہ ہے میں عرش کروں گا امام عسکری علیہ سلام کی سیرت کے حوالے سے اور آپ اندازہ لگائیں کہ ان تین اماموں کی کل عمر سو برس بھی نہیں ہے اہین جوانی میں امام جواد قتل ہوئے پچیس برس کے عمر آپ اگر ان کی سیرتوں کا متعلیہ کریں کتنے مظلوم ہیں یہ معصوم اور ہمارے علمیہ یہ ہے کہ ایک دو یہاں آنے والے نے ان کی زندگی نہیں بتائی اور سننے والوں کو بھی ایسا مصروف کیا گیا کہ اس نے بھی ضرورت محسوس نہیں کی کبھی احتجاج بھی نہیں کیا کہ آخرکار اس امام کو کیوں نہیں پیان کیا جاتا کہ اس کی سیرت میں کونسا نقصہ ہے اس کے کمالات میں کونسی کمی ہے جس کو یہاں بیان نہیں کیا جاتا لوگ اس قدر بے حسب بن گئے سبوت بھی محسوس نہیں کی آخر کار ایک سالات بنے باواز بلند کیونکہ میں اگر ان سوالیات میں جاؤں گا تو وقت بہت لگ جائے گا اس لیے بلا فاصلہ درد کا احساس دلانے کے لیے آپ کو صرف ارج کر رہا ہوں تاکہ امام اسکری کی زندگی بتاؤں ظاہری لحاظ سن دو سو بتیس ہجری بنابر مشہور آٹھ ربی ثانی بنابر غیر مشہور دس ربی ثانی مدینہ منورہ میں حضرت بی بی حدیسہ سلام اللہ علیہ کی آغوش میں اس امام کی بلادت ہوئی اور امام علی نقی علیہ سلام نے اپنے اس فرزند عزیز کا نام رکھا حسن اہل بی کی سیرتوں کا اگر مطالعہ کرو اس لس میں کچھ نام تقراری ہے کچھ نام تقراری ہے کچھ نام تاک ہے فقط ایک ہے تقراری ناموں میں علی بھی تقراری ہے حسن بھی تقراری ہے مگر پھر تنہوں میں حسین بھی تنہ جعفر بھی تنہ موسیٰ بھی تنہ یہ ناموں کا پھر الگ فلسفہ ہے کہ ایسا کیوں ہوا کیوں تقراری کیوں تنہ پر نام آپ نے حسن رکھا صرف نام کا حسن نہیں تھا کردار کا بھی حسن تھا اب امام حادی علیہ السلام آپ کی تربیت کرتے رہے حالات کچھ ایسے ہوئے چار برس کچھ دن یا بنا برباز مورخین کے چار برس نو ماہ آپ کی جب عمر ہوئی آپ نے بابا کے ساتھ مدینہ منورہ کو خیر آباد کیا امامت کی تاریخ میں ایک سلوات پڑھیں باواز بلند آواز سے آپ متعلق کریں کہ یہ وہ امام ہے ایک سلوات پڑھیں باواز بلند آواز مجھے معلوم نہیں مجھے ٹیم بھی کتنا پڑھنا ہے اس لیے جو ہے میں بہت جلدی وہ اہمام نقاط اس حوالے سے آپ کی خدمت میں ارز کرنا چاہتا ہوں کہ ازاداری بھی ہوگی کہ امام راوی کہتا ہے کہ جب عباسی حکم رام نے امام حادی کو مدینے سے نکلنے کا حکم دیا امام نے اپنے ساتھ اپنے فرزند کو ساتھ لیا ہاں بات تاریخ دان کہتے ہیں کہ وہ رکت آمیز منظر تھا کہ جب امام اشکری مدینے کو خدا حافظ کر چار برس